سلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دیت کیا تھا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ چیٹ جاکوں گے سعودر بیسے دو بڑے امپورٹن بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا شروع تو وڈیو کو دھان سے اینڈ تک لازمی سے دیکھ لیتا آپ پہ فرسٹی بات کرنے والے ہیں غیر ملکیوں کو ایک ایک سال قیاد کی سزا ایک لاکھ ریال جرمانی کی سزا ساتھ ساتھ قیاد پورے ہونے کے بعد جرمانہ پورے ہونے کے بعد ان کو مملکت سے ریپورٹ کیا جائے گا اب کیوں ایسا کیا ہوا آج کی وڈیو کا یہی ٹوپک ہے نیکسٹ کافی امپورٹن ٹوپک آج کی وڈیو کا حصہ ہے جہاں پہ آپ اپنے ہی غیر ملکوں کے ہتھے جو ہے وہ چڑھ سکتے ہیں مطلب وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دمتا مطلب آپ کے کمائی وہ خطرے میں ہیں کس طرح وہ بھی آج کی وڈیو کا حصہ ہے تو وڈیو کو دھیان سے اند تک دیکھ لیں دوستو سودرہ بے کے تمام طور افیشل اپ ڈیٹ نیوز حاصل کرنا چاہتے ہوں تو فٹا فٹ سے سبسکرائب مارک کے نوٹفکیشن بل پر کلک کر کے جو ہے آل کو سیلیکٹ مارو تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بزر ایڈفکیشن جلدی سے مل جائے بس لائک کرنا آپ کی مرضی مطلب کرتے ہو نہیں کرتے ہو اب تو یہاں پہ بات کرنے والے کہ جالی سینٹائزر تیار کر رہے ہیں اور فروغ کرنے پر کچھ غیر ملکیوں کو جو ہے وہ گریفتار کیا گیا اب وہ اپنے ہی رہیشگاہ کو کارخانے میں کنورٹ کیے ہوئے تھے جہاں پہ وہ اسی بہران سے فائدہ اٹھا کر جالی سینٹائزر جو ہے وہ تیار کر رہے تھے اب جو لوگ گریفتار ہوئے ان کو ایک ایک سال قیاد کی سزا ایک لاکھ ریال جرمانے کی سزا ساتھ جب یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو انہیں سعودہ ریبیہ سے ڈپورٹ کر کے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اب دوزی یہاں پہ ان کے جو مطلب ان کے حاصل تقریباً چالیس ہزار جو جالی سینٹائزر کی بہتنے ہیں وہ برامت ہوئی ہے اب اس ویڈیو کا موسٹ انپورنٹ ٹاپک جہاں پہ سعودہ ریبیہ کے محکم امن و آمنہ نے سعودہ امن و آمنہ نے اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لئے کافی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ جارے کیا ہے دوزیو آج سکرکاری سیکیورٹی اداروں کے نام سے غیر ملکیوں کو ایس ایم ایس جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں جہاں پہ ان سے رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان سے پوچھ گج انویسٹیگیشن کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دوزیو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ غیر ملکی ہی انوالف ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سرکاری ادارے کا نام لے کر کسی بڑے سرکاری اہدہ دار کا نام لے کر آپ سے جو ہے وہ پوچھ کر جو ہے وہ فرضی شروع کر دیتے مطلب آپ سے بعد میں پیسوں کے دوان جو ہے وہ کی جاتی ہے اور اس حوالے سے جہاں پہ زیادہ تر لوگ شکار ہوئے ہیں وہ غیر ملکیوں کے حدتے ہی چڑے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ کے ساتھ یہ امپورٹن اپ ڈیٹ بھی شیئر کر رہا ہوں زہاب سودربہ کے محکمہ امن آمہ نے پھر سے مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ ایسے فین اس ایمس کا کوئی بھی ریپلائن نہ دے اور آپ ان سے بچے رہیے تو دوستو یہ دو بڑے امپورٹن اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے دوستو امید کر دو کہ چھوٹی سے ویڈیو ہے وہ آپ کو بسند آ جائے میں ملٹاپ سیکھن ایوڈے کے ساتھ تب تک لے دیجئے چاسب اپنا دیر سر خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ